پاکستان کے ستر سالہ شخص نے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا یہ ریکارڈ آخر کیا ہے اور یہ شخص کون ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے یہ تمام در تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گینیز ورلڈ ریکارڈ کی سالگیرہ کے حوالے سے پوری دنیا میں خصوصی طور پر ورلڈ ریکارڈ توڑنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے لوہار ستر سالہ نسیم الدین کو بھی خصوصی اجازت دی گئی نسیم الدین پنتالیس سال سے ویلڈنگ کا کام سے وابستہ ہیں وہ لوہے کے گیٹ اور کھڑکی کے دروازے بنانے کا کام کرتے ہیں انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروا کر ایک نئی تاریخ رکم کر دی واضح رہے کہ نسیم الدین پاکستان کے لیے مارشل آرٹ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی تہتر عالمی ریکارڈ بنانے والے محمد راشد کے والد ہیں ان کی پوتی بھی صرف سات سال کی عمر میں ورلڈ ریکارڈ بنا چکی ہیں نسیم الدین نے اپنا عالمی ریکارڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نام کر دیا انہوں نے ایک ہاتھ سے مٹھی میں سیب توڑنے کے مقابلے میں انگلینڈ کو شکست دی اور تیرہ کے مقابلے میں اٹھارہ سیب توڑ ڈالے اور انگلینڈ کے ڈونی بیکسٹرے کے ایک منٹ میں تیرہ سیب توڑنے کے ریکارڈ کو اٹھارہ سیب توڑ کر اپنے نام کر لیا اور اس طرح وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بوہے آدمی بن گئے کینیز ورلڈ ریکارڈ نے ان کا ریکارڈ منظور کر لیا اور تصدیقی ایمیل بھی موصول ہو گئے جبکہ ریکارڈ کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری بھی کر دی گئی ہیں نسیم الدین کا کہنا ہے کہ ساری زندگی لوہے کے ساتھ کام کیا ہے اس لیے ہاتھ بھی لوہے کے ہو گئے ہیں خواہش تھی کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی ملی موسیقی